الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا فیصلہ کیا جو زبان استعمال کی گئی ان کے خلاف جو ہتکنڈے استعمال کیے گئے امران نیازی اور اس کے ہواریوں نے جو زبان استعمال کی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف ان ہتکنڈوں کے باوجود جو ایک عظیم فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دیا ہے اس سے امران خان نہ صرف خائن چور ڈاکو بلکہ انٹرنیشنل لٹیرہ ثابت ہوا ہے اس فیصلے سے یہ سب کو چور چور کہتا تھا یہ ایک ایسا بنارسی تھگ ہے جس نے پوری قوم کو چونہ لگایا اس بنارسی تھگ نے پوری دنیا کو چونہ لگایا الیکشن کمیشن نے اس چور کی صرف چوری ہی نہیں پکڑی بلکہ اس کو چور ثابت کر دیا ہے یہ الزام لگانے والا یہ سب کو بدتمیزی سے بدخلاقی سے اس کے جو بھونکنے والے تھے جو بھونکتے چلے آرہے ہیں کبھی الیکشن کمیشن کے باہر کبھی سپریم کورٹ کے باہر کبھی کئی کے باہر بھونکتے چلے آرہے ہیں تو بھونکوں کو سمجھ آرہی نہیں چاہیے کہ ان کے جو سرگنا ہے وہ انٹرنیشنل لٹیرہ ہے سب کو وہ بنارسی تھگ چونہ لگاتا ہے تو یہ جو میں بھی کہوں کہ پاکستان میں چونہ اتنا مہنگا کیوں ہو گیا اس ہی کی وجہ سے ہوا ہے کہ اب یہ جائے کہیں کہ کل پاکستان شریف گیا وہاں پہ چور چور کے نعرے لگے اب یہ بنی گالا کے باہر بھی چور کے نعرے لگیں گے بلکہ لوگ اشتہار لگائیں کہ بنی گالا کے باہر کے ہمارے پیسے لے گیا یہاں پہ زمان پاک کے باہر اس کے چور کے نعرے لگیں گے اس کے لندن کے جو مقامات ہیں اب اس کے بعد بھی چور کے نعرے لگیں گے یہ جو اس نے عمران خان نے نفرت کا بیج بھویا ہے آپ سب کو پتا ہے کہ جو کمپنی یہ صرف دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ کی میں فنڈنگی بات کرنا ہوں جو دو ہزار تیرہ سے آن ورڈ دو ہزار بائیس تھا کیا بھی اس کی میں بات نہیں کرتا یہ پانچ سال کا فراڈ یہ چوری ہے اس کے علاوہ جو روزانہ کی بنیادوں پر یہ چھے کروڑ روپیہ خرج کرتا ہے یہ تقریباً سال کا ایک سو اسی عرب روپیہ بنتا ہے وہ ایک سو اسی عرب جو پاکستان کی اخلاقیات کو برباد کرنے کے لیے جو پاکستان کی ترقی کو برباد کرنے کے لیے اس کو آئے ہیں ابھی اس کی تحقیقات ہونی باقی ہیں عمران نیازی کے ساتھ عارف علوی بھی پھنستا ہے اس کے خلاف اس کے ساتھ عمران اسماعیل وہ ناچا بھی پھنستا ہے جو گانے گاگا کے گورنر سندھ کا بن گیا اس کے ساتھ جو بھی بڑا چور اور ڈاکوتا اس نے اس کو اسی پوش پر عمران نیازی نے لگایا وہ کہتا ہے نا جو بڑا چور ڈاکو ہو تو اسی طرح وہ اسی پوش پر بٹھا دیتا ہے جس طرح پنجام میں اس نے پرویز علیہ کو بٹھا دی تو یہ خصلت ہے عمران نیازی کی جس نے پاکستان کے کلچر کو تباہ کیا پاکستان کی سیاست کو تباہ کیا پاکستان کی جمہوریت کے اوپر شب خون مارا پھر مذہب کا استعمال اپنے مضموم عزائم کے لیے کیا مضموم عراضے کے لیے کیا اس میں جب اس کی چوری پکڑی جاتی ہے کہتا جی پاکستان کے دو ٹکڑے کر دو جب اس ڈاکو کی اس خائن کی اس بدکردار کی چوری اور ڈاکے پکڑے جاتے ہیں کہتا جی ایٹم بھم چلا دو پاکستان کو سری لنکہ بنا دو اس چور اور ڈاکو نے جو پاکستان کی سیاست کا حال کیا ہے نواز شریف صاحب کے اوپر کیا کہ حصہ جی پانچ چار سال یہ اقتدار میں رہا دو ہزار سترہ سے لے کر دو ہزار اکیس بائیس تک ایک روپے کی بھی کرپشن نواز شریف مریم نواز شریف صاحبہ پر ثابت نہیں ہو سکی صرف الزامات کی حد تک تو ان کو ملک بدل کر دیا گیا ان کی جائدادیں ضبط کر دی گئی ان کو جیلوں کے اندر ہتگڑی لگائی گئی مریم نواز شریف صاحبہ کو اور اس ڈاکو کی بینڈ ڈاکو رانی علیمہ خان جہاز میں بیٹھ کے باہر چلے جاتی ہے ساکی بنصار کا سیٹیفکیٹ لے کر یہ سارے چور ہیں ساکی بنصار وہ کھوسا ہو یہ سارے ڈاکو تھے جنہوں نے ایک ڈاکو اور سرگناہ کو راستہ دیا کہ تو ڈاکے مار تو چوری کر جو بنی گالا کی جو زمینیں ہیں جو لوٹی ہوئی ہیں ہم تمہیں سیٹیفکیٹ دے دیں گے سادق اور امین کا یہ سادق اور امین ہے یہ سادق اور امین چور چونہ لگانے والا عمران خان یہ سادق اور امین ہے جس نے آئے دن یہاں پر بدماشییں کرتا ہے کہ جی میں الیکشن کمیشن کو نہیں مانتا میں پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا میں کسی عدلیہ کو نہیں مانتا تو یہ تائین کرنا ہے ہم نے کہ جو شخص مریض کی جو کینسر کے مریض ہیں کو خدا کا خوف کرویا میں آپ کی والدہ کا اعترام کرتا ہوں وہ ہماری ماں جیسی تھی چلے گی دنیا میں اچھے وقتوں میں چلے گی دنیا میں تمہاری والدہ کینسر سے اللہ کو پیاری ہوئی تم شرم کرو کینسر کے مریضوں کی تصویریں دکھا کر لوگوں کو چونہ لگایا اپنی سیاسی جماعت کو آگے لے کر جانے کے لیے اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے تو انہیں چونہ لگایا مریضوں کی تصویریں دکھا کر بچوں کی تصویریں دکھا کر کینسر کے مریضوں کی تصویریں دکھا کر اور یہ فورن فنڈنگ ثابت ہو چکی ہے ممنوع فورن فنڈنگ آپ قوانون پڑھیں کیا کہتی ہے کہ جی کوئی غیر ملکی فرد کسی سیاسی جاری پاکستان کی کسی پولٹیکل پارٹی کو فنڈنگ نہیں کر سکتا اگر وہ کرتا ہے وہ جرم کا ارتکاب کرتا ہے اب تو اس میں کوئی دورہ ہے ہی نہیں ہے کہ یہ خائن یہ بد دیانت بد کردار جتنی بھی ڈکشنری میں گندے الفاظ ہیں وہ آگے ختم ہو جاتے ہیں جہاں پہ عمران خان شروع ہوتا ہے یہ شخص اب پوری دنیا میں کیا پاکستان چیرہ لے کر جائے گا یہ چورسا وزیر آزم ان کا جو کینسر کے مریضوں کے پیسے اپنی سیاسی جماعتوں کے لئے لگاتا رہا کیا لے کر جائے گا یہ کس مو سے جائے گا بھائی اب تو ای سی ایل میں جائے گا یہ سیدھا نام اس کے عارف عارف علوی کو بھی اب صدارت سے ہٹانا ہوگا اس سے ریزائن لینا ہوگا اس چور سے ڈاکو سے جو اوانِ صدر میں بیٹھ کے چوروں کا سرگنا ہے اسی طرح عصد قیسر کو اب جیلوں کے پیچھے ہونا چاہیے یہ عمران اسماعیل کو ہتھگڑی لگا کر ان کو گدھے گاڑی پر بٹھا کر یہاں پر اسلام آبال لے کر آنا چاہیے جہاں پہ کراچی سے بٹھا کر کہ آپ لوگوں نے یہ اب مجھے بتائیں کہ چھے کروڑ یہ ڈیلی ابیسز پہ جو اب خرچ ہو رہا ہے دو ہزار تیرہ سے لے کر اب تک ابھی اس کی بات نہیں ہو رہی یہ چور اور فراڈی ہے کی میں بات کرنا ہوں دو ہزار آٹھ سے تیرہ تک اور رزانہ کی بنیاد پر پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے پاکستان کے کلچر کو تباہ کرنے کے لیے ایک ارب اسی کروڑ رپیہ یہ لگتا ہے اب یہ کیپی سے آتا ہے انڈیا سے آتا ہے ہم پہ تو گدار کے یہ تو گدار بھی ثابت ہو گیا یہ ہمارے لنک ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ دی نواز شریف صاحب انڈیا میں سٹیل کا کاروبار کرتے ایک ایک لنک بھی ثابت نہیں کر سکتا ایک رپیہ کا وہاں پہ ٹرانزیکشن نواز شریف کی ثابت نہیں کرتا اس کی تو ٹرانزیکشن ثابت ہوگی اس چور کی ہمارے دشمنوں سے پیسے لیتا ہے پاکستان کے کلچر کو تباہ کرنے کی ہمارے ہمارے ان ان جو کشمینیوں کا جو خون بہا ہے نہتے کشمینیوں کا یہ ان کی شہادتوں کو بیچتا رہا اس نے کشمین بیچا صرف اپنے 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 سیاسی مضموم ارادوں کے لیے ہزارہ آپ کو یاد ہوگا میرے بھائیوں کہ ہزارہ کمیونٹی میں لوگ مر رہے تھے سرزی میں تھر تھڑا رہے تھے یہ جادو ٹونہ کرنے کے لیے اپنی سیاست کو بچانے کے لیے درباروں میں پیرنی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اب سمجھ آئی آپ کو بھی کہ علیمہ باجی کیسے چور بنی وہ ڈاکو رانی کیسے پاکستان کے مال کو اپنے بھائی کا جو مال آیا فورن فنڈنگ کا وہ ساری جائدادیں علیمہ باجی کے ایک آکاؤنٹ میں چلے گئی آپ کو پتہ ہے نیو ڈرسی میں اس کا گھر مہنگہ ترین پندرہ اپارٹمنٹ اس کے یو اے کے اندر علیمہ کے لندن میں اس کی پراپٹی دنیا جہاں میں ڈاکو دونوں بین پر چوروں ڈاکو کی جائدادیں بنی ہوئی ہیں اب تو تحقیقات ہوں گی ابھی تو فیصلہ آیا ہے اس فیصلے کی روشنی میں حکومت پاکستان اس کی پوری تحقیقات کرے گی تم جیسے خائن جنہوں نے پاکستان کے نوجوانوں کو برباد کیا گھروں میں گالم گلوچ کے کلچر کو پرموٹ کیا اب اس کی مافی عمران خان کو قطن نہیں ملے گی بھول جائے گے تمہیں کوئی بچانے آئے گا حکومت پاکستان چاہے گی کہ فل کورٹ یہاں پر سپریم کورٹ کا بینچ بنے ہر چیز جو عوام کی یہ تو جو لوگ اس کو معادمہ گاندھی سمجھتے تھے پتہ لگ گیا چور ہے اب یہ عمران نیازی نیازی کو اٹھا گئے عمران چور کا نہیں چور چور چھوٹا ہے انٹرنیشنل چور بی بی سی اس کی چور کی خبریں چلاتا رہا سی این این چلاتا رہا اس چور اور ڈاکو کی خبریں کیا رہی پاکستان کی اکھلا گیا تھا پاکستان کو آخر لوگ اس کے دور میں ہاتھ ہی ملاتے تھے یہ آج پاکستان کا اس نے چیرہ پیش کیا ہے دنیا کی آگے کہ کینسر کے مریضوں کا چیرہ دخا کر اپنی سیاست کو چمکایا تھا کینسر کے مریضوں کا چیرہ دخا کر سوشل میڈیا پہ فوج کو عدلیہ کو اداروں کو گالیاں پڑوائی تھے کینسر کے مریضوں کا چیرہ دخا کر انیمہ باجی کے ذریعے یو اے ہی میں لندن میں امریکہ میں جائدہ دخلی دی جائے کینسر کے مریضوں کا چیرہ دخا کر پاکستان میں ابراج گروپ کو پرموٹ کیا جائے عارف نکوی کی چوری پہ اوپر پردہ ڈالا جائے پچاس ارب جو وہاں پہ جو پچاس ارب سے بھی زیادہ جو برطانیہ نے ریاض ملک صاحب کو جرمانہ ڈالا تھا اس نے وہ اپنے پاس لاکر کیابنٹ کے اندر وہ ساری کیابنٹ کو جیل جانا چاہیے اس پہ یہ ہیں وہ مرحقات جو پاکستان کو سی پیک کو پیچھے لے گیا سی پیک آج پاکستان کے تمام دوست ممالک ہم سے نراز ہیں سی پیک پیچھے چلا گیا پاکستان کی ترقی کھڑ میں پڑ گئی ایک ایک ارب ڈالر کے لیے دنیا میں آج ہم ہاتھ پھلائے پھرتے تو یہ علیمہ باجی کو بھی پکڑ کے لانا ہوگا اس چورنی کو لانا ہوگا اس ڈاکو رانی کو لانا ہوگا اور یہ جو بانکو ہے شیخ رشید اور یہ وہ ڈبو جو جیلم کا ہے اور ایک وہ بانکا جو بانکتا ہے وہ کیا نام ہے اس کا شباز گل یہ سارے ہی پکڑے جائیں گے سب کہتے ہیں کہ جی ثابت ہو گیا اب عدالت عظمہ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ اس چور اور ڈاکو کو جیل میں بیجنے کے لابے اور اس کو نہ ہل کرنے کے لیے نہ صرف نہ ہل ہوگا پانچ سال سے نواز شریف مریم نواز مسلی نون کے باقی ہمارے جو لیڈران ہیں انصاف کے متلاشی رہے چھے چھے مہینے ان کی ڈیٹ نہیں لگتی رہی عدالتوں میں ان کے کیس نہیں سنے جاتے تھے اس ڈاکو چور کا ایک رات میں کیس سنا جاتا ہے اب ایسا نہیں ہونا چاہیے ہر چیز سٹیک پہ ہے قوم نہیں مانے گی ان چیزوں کو قوم دیمانڈ کرتی اس چور کی چوری پکڑی گئی ہے عمران ڈاکو کا ڈاکے پکڑے گئے ہیں اب اس ڈاکو کو اس کی بینڈ ڈاکو رانی کو منظر عام پر لانے ذہ لیے کوئی ساکب نصار سامنے نہیں سامنے لگی کہ یہ سارے سازشی تانے بانے پانچ عرب ڈیم کا کھانے والا ساکب نصار عظمت سعید خوصہ سا یہ تمام کو کٹیروں میں لانا ہوگا کہ نواز شریف کو کس کے کہنے پر آپ نے پانچ آپ نے سزادی بیٹے کو ترخانہ لینے کی یہ چور کی ارب روپے کی چوری پکڑی گئی آپ نے اس ڈاکو کی بہن ڈاکو رانی کو آپ نے سیٹیفکیٹ دے دیا کہ چار کروڑ روپے جمع کر جائیں اب مجھے بتائیں کہ عمران خان تمہارا اور تمہاری بہن انیما خان کا کیا بزنس یہی بزنس تھا کہ کینسر کے مریضوں کا چیرہ دھائیں پیسے لیں یو اے ای سے وہیں سے پروپٹی کری دیں اور یہاں پر جو عرف نکوی جیسے چور تھے ان سے بھی پیسہ لے کر ان کے ساتھ پیسو کا لین دن کرتا رہا میں انڈر اوت بات کر رہا اس نے اپنے نام کی تین تین اکاؤنٹ پیرلل اکاؤنٹ امریکہ میں کھولے ہوئے ہیں جہاں سے یہ پیسے کس طرح چورییں کرتے ہیں ساری ڈیٹیل ہے وہ ہمارے پاس یہ اب کہتا جی سیڈیفکیٹ پر جمع کرا دیا مجھے کا پتہ تمہارے نام کے اکاؤنٹ کھڑے اکھلے تم اتنے بڑے ڈاکو خائن کو تم چور کو تمہیں کوئی نہیں بچائے گا اب امران نیازی کو جیل میں ہونا چاہیے آئین کو اپنا راستہ اختیار کرنا چاہیے کوئی یہ نہیں ہونا چاہیے جی امران خان اس کی سیاسی پارٹی ہے آر ٹی ایس کی پارٹی ہے ہمارے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی اس چور پیسے کہاں سے آئے پتہ آپ کو سمجھ جائی کہ دھرنوں میں پیسہ کہاں سے آیا تھا ہم نے کہا تھے چین کے صدر کو آنے دے پھر دھرنا دی دی نہیں ہم نے نہیں کرنے دی دی وہ سازش تھی وہ جو منی ٹریل آئے گی جن جن ممالک سے پاکستان کے امن کو پاکستان کی ترقی کو اس خاہن کے ہاتھوں اس چور کے ہاتھوں اس دھاکو کے ہاتھوں تباہ کرنے کی سازش کی گئی تھی ان سب کو تمام کرداروں کو کٹیرے میں آنا ہوگا حکومت پاکستان انشاءاللہ اس پر پورا پیرہ دے گی یہ پاکستان کی سلامتی قومی سلامتی کا مسئلہ ہے کیونکہ یہ پیسہ مسئلہ فواج کو بدرام کرنے کی لئے استعمال کیا گیا یہ پاکستان میں بدامنی پھلانے کی لئے استعمال کیا گیا یہ پیسہ پاکستان میں سیاسی کلچر کو تباہ کرنے کی استعمال کی یہ پیسہ آرٹی ایس سسٹم کو بنگ کرنے کی اب ایک ایک پیسے کا جس شخص نے جس ممالک سے یہ پیسے یہ منی لانڈر ہے یہ سب سے بڑا منی لانڈر ہے ثابت ہو گیا اب فننینشل ٹائم کی رپورٹ کو یہ کیوں نہیں سو کرتا وہاں پہ کیوں نہیں وہاں پہ کیس کرتا ان کے خلاف اس چور کو پتہ نہیں کہ اس پاکستان میں ان جیسے چوروں اس طرح بدکرداروں اور ڈرکوں کی سیاست میں کوئی جگہ نہیں ہونے چاہیے نواز شریف تو باہر ہے اس کی بیوی کی بیماری کا اپنے مزاق اڑایا نواز شریف کی بیماری کا مزاق اڑایا اب تو بچے تمہاری اپنی باری ہے کہ تم نے کینسر کے مریضوں کا مزاق اڑایا تم نے جو تمہیں خدا کا خوف ہی نہیں مذہق کا کار استعمال کرتے اور کہتے جی شرک ہے لانت ہے تیرے پہ تیرے پہ تیرے مارے موں پہ بے شمار لانت اللہ کی تم کہتے شرک ہے تم ناؤز بللہ ناؤز بللہ تم خدا ہو کہ جو تمہارے ساتھ میں چلتا شرک ہے قرآن کہتا ہے اللہ کہتا کہ میں ساروں کو معاف کر دوں گا شرک کرنے والوں کو معاف نہیں کروں گا یہ مشرک ہے کہتا یہ میری مخالف کرتا شرک ہے مذہب کو بدنام کر رہا مذہب کو ریاست مدینہ کا والی ہو گئے ڈاکو یہ کس پلیس زبان سے اتنی مقدس جگہ کا نام لیتا مولی آج تک سمجھ نہیں ہنستہ ہوگا وہاں پہ جب شیطان نے پتہ نہیں اس کو کیسے پکڑا لی وہاں پہ جب یہ گیا وہاں پہ کنکری ہمان یہ اس کا بھی سرگنہ ہے شیطانوں کا بھی تو یہ حکومت اس کی اب تحقیقات کرے گی یہ انٹرنیشنل بکاری انٹرنیشنل ڈاکو عمران نیازی ثابت ہو چکا ہے اب کوئی اس کو بچانے کے لیے آیا وہ عوام کے غزب سے نہیں بچے گا وہ عوام کے جو جذبات ہے اس سے نہیں بچے گا آج پاکستان کی معیشت کا جو جنادہ کہ بس انتشار پھلاو تمام سیاسی کرداروں کو چوڑ ڈاکو اور لٹیرہ کہو اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے آج اس سب سے بڑے خائن چوڑ ڈاکو بد کردار میں بار بار کہوں گا اس بد کردار کو کیونکہ یہ ثابت ہو چکا ہے نواز شریف کو آپ ثابت نہیں کر سکے پانچ سالوں میں اور بھی کئی دہائیاں لگا دیں جنرل مشرف سے لے کر آج تک نواز شریف پر ایک روپے کی کورپشن ثابت نہیں ہوئی ہمارے پہ تو چند لوگوں کا نام تری ایسے یہ جو ان کے ملازمی جن کے نام پر کاؤنٹس آئے ہوئے ہیں اس کا بھی میران نیازی کو نہیں پتا ہو گا بڑا چوچا بند اس کا بھی نہیں پتا کہ تمہارے ملازموں کے اس کی پروپٹییں یو ایسے میں وہ بتانا ہوگا کہ تم نے وہ پروپٹیوں کا یہ خورا مل گیا ہے چند دن پہلے الیکشن کمیشن کا جو فیصل آیا تو یہ اب بات یہی پہ ختم نہیں ہوگی ان تمام کرداروں کو جس نے عمران خان کے ساتھ مل کر پاکستان کی محشت کو تباہ کیا ہے پاکستان کے ساتھ کھلوار کیا ہے جو لندن سے وہ لندن پلان کا حصہ یہاں تک یہ تمام سازشی تانے بانے ہیں کو کیسے کٹھے ہوئے کیسے پاکستان کو پیسے دے کر برباد کیا گیا یہ عمران خان کی کون سے ایسی چیزیں ہیں جو چھے سات کروڑ روپے دیتا ہے کہ پاکستان کو تباہ کر دے تو آپ لگا لیں روزانہ کی بنیادوں پر حساب اور سانوں کی بنیادوں پر حساب دوزار تیرہ سے بائیس اور پتہ نہیں کتنے انگنت کھاتے ہیں جو یہ جہاد بھرکے آتے تھے اس کو پیسے دے جاتے تھے تو یہ محروضات ہیں انشاءاللہ تعالی حکومت پاکستان ان تمام کرداروں کو عارف علوی سمیت ان کو جیلوں میں پھینکے گی جو سمجھتے ہیں کہ صدر کی سیٹ پر بیٹھ کر ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا اس کو شیروانی سے وسیٹ کر جیلوں میں لے کر جائیں گے اب یہ چیزیں خفیہ نہیں رہیں گی عارف علوی عمران اسماعیب اسد کیسر ایسے نہیں وہ عمران خان کے لیے ہر حد تک چلے گئے تھے ان کو پتا تھا کہ ایک ڈاکو چور پکڑا گیا تو ہم تو ویسے لیلے زبا ہو جائیں تو یہ سرب لیلے اب جیلوں میں جائیں گی انشاءاللہ تو یہ میری مروضات تھی آپ کے سامنے اور انشاءاللہ یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ ہے اس سے فردر جو تحقیقات ہیں جو فردر فنڈ دو ہزار تیرہ سے آنور دو ہزار بائیس تک ہیں اس کا بھی کچھا کٹھا کھول کر عمام کے سامنے رکھیں گے اور اس ڈاکو کو انشاءاللہ تلہ کیفر قداب تک شکریہ وہی ساری چیزیں آپ کی مفقو کے اندر بھی جلد رہی صدر پاکستان ابھی تک آرہ فرمی آئینی ابتل اور پورے سسٹم کو بھی آپ نے انوال کیا عدلیہ کو بھی اور باقی معاملات کو نہیں کنفیوز دکھائی دے رہے گورمنٹ آپ کی ہے سٹریٹیجی کوئی دکھائی نہیں دے رہی سیاسی قوت اور حکومت کے طور پہ آپ کے اپنی حکومت ہونے کے باوجود آپ مطالبات ایزے کر رہے ہیں جیسے اپوزیشن کے اندر بیٹھنی حضور کوئی مطالبات نہیں کیا آپ کو حقائق بتائیں ابھی چند دن ہوئے ہیں دو تین دن ہوئے فیصل آئے کو ہماری قانونی جو ٹیم ہے بکلا ہے جو ہمارے لوگ میں اس کی بھی بات بلکل میں اس کو بتائیں حضور بات سننے بھی پہلے عرف علوی کی طرح آجیں عرف علوی کی چوری ثابت ہوئی اول تو اس کو اب صدارت سے ریزائن کرنا چاہیے کیونکہ وہ پوری پارٹی کی چوری عرف علوی اسد کیسے یہ پڑھ لے رہا نام جن جن کے نام پر ایکاونڈ ہوئے میں نے نہیں کی میں تو اس چیزوں کا حصہ نہیں تھا اب عرف علوی کس یہ اخلاقی اس کے پاس جواز ہے کہ حوانے صدر میں بیٹھے کیا اخلاقی جواز ہے تو وہ تمام آئینی ہم نے پہلے بھی ووٹ دلیہ کا مزاق اڑھایا کبھی اس کے بعد ایک پیپر لے آیا جی کہ سازش ہوئی سازش تو یہ ہے جو ابھی آپ کو بتائی ہے میں نے پورا اپنا قصہ میں نے پیش کیا آپ کے سامنے یہ تھی سازش کہ عمران کو لانا ہے اور نواز شیف کو نکالنا ہے یہ تھی سازش تو ہم نے آئینی اپنا طریقہ اختیار کیا اس میں بھی ہم تمام اپنے آئینی کارڈز کھیلیں گے آئین کے ذریعے جو آئین اور قوانین کہتے ہیں یہ نہیں ہے کہ قوانین عمران نیازی کے لیے عدالتوں میں کچھ اور ہو اور پاکستان مصدیق نون اور دوسری جماعتوں کے لیے کوئی اور یہ نہیں ایسا ہو ایسا کوئی کر دے ایسی کوئی چیز نہیں ہم میں آپ کو انشور کرتا ہوں تمام آئینی آئین اور قانون کی روح سے جو بھی دامات ہوں گے وہ آئین کہتا ہے یہ آئین ہی کہتا ہے کہ جی فورن فنڈنگ ہے ممنوع فنڈنگ ہے آپ غیر ملکیوں سے اپنی جماعت کو چلانے کے لیے پیسہ نہیں لے سکتے ثابت ہو گئے پڑھ لے آپ یہ ثابت ہو گیا ہے تو اس میں میں کون سی غیر اخلاقی بات کر دی میں نے کون سی غیر آئین بات کر دی میں نے تو چور کا نام لیا چور ایسے وہ کہتا تھا پکڑا گیا چور یہ ہم التجار نہیں کر رہے حکومت اقدامات کر رہی ہے اور آپ کو ایک دو دن اقدامات ہوتے نظر آئیں گے بات لوگوں نے عوام کی جتنے مسائل تھے وہ آپ لوگ پیان کر دی بات بات اچھا گیا جی یہ بھی آپ نے سوال کر لیا شکری آپ دیکھیں ہماری جو پیدا وار ہے وہ ساٹھ فیصد آئل بیس جب پی ایم ایل این نے اپنے معاہدے کیے تھے ایل این جی پر اور ایل این جی بیس سستی ترین بجلی ہم نے بکھی بلو کی حویلی بہادر شاہ اور کول بیس جو ہماری سائی وال ہے پورٹ قاسم کے اوپر ہے تھر کے اندر ہم نے کول کے پروجیکٹ لگائے کوویٹ کے دوروں میں یہ سیلنگ بورٹ تھی اوئل کی قیمتیں بہت گری تھی ایل این جی کی اس وقت ہم پر الزام لگائے سب سے مہنگی لے لی آپ تو نو ڈالر میں بھی آپ اس کو نہیں لے پارے اس وقت ہم نے چار لالر پہ کہا تھا جی آپ اس کو اس کے اگریمنٹ سائن کر لیں لانگ تم بیس پر تو یہ تو وہ چور کر کے گئے آپ کو سارا مدہ آیا ہوا ہم پر اور جو آئل بیس آپ کو میں نے بتایا ہے جو بجلی کی پیدا وار ہے جو ہمارے پاور پلانٹس ہے جو اس کی مینٹینس ہے ہر چیز ہے آپ اس کے جو میں آپ بتا رہوں پیسکو کا انہوں نے امران نیازی صاحب نے اتنا بڑا ظلم کیا میں کل خورم دستگیر صاحب کو کہہ کر آیا کہ آپ پشاور جائیں پیسکو میں بریفن دیں لوگوں کو بتائیں کہ پچیس کروڑ پہ چوری ہوتی ہوں پہ پہ پڑھتا لیکن جو بلو میں جو آپ کو ٹیکس کا ہے اس کو گورنمنٹ انشاءاللہ ریورس کرے گی اس کے ہم بھی خلاف ہیں یہ بات چیت ہو گی ہے تاجروں کے اوپر جو مسئلے مسائل آئے ہیں اس کو انشاءاللہ ایک آدھے دن میں آپ کو وزارت کی طرف سے چند دنوں میں بتا دیا جائے گا کہ انہوں نے روک دیا ہے جو ٹیکس لگا کر دیا تھا وزارت کی طرف سے ان کو تنبیہ کر دی گئی ہے کہ یہ ابھی پاس ہون نہ کرے اور اس کو کھول کریں اور اگلے بلو میں شاید آپ کو تمام جو پیسے آپ سے دیئے گئے وہ آپ کو واپس کرتی جائے تھینک ی